چیز اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں ساتھ لانا کیونکہ جب تک اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رائے نہیں لیں گے ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے ہم زندگی میں کسی بھی مقام پر بھی کامیاب بھی نہیں ہمیں ٹچ کرے گی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی رائے نہ لیں تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اور میرے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اللہ تعالیٰ آپ کو عفض و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہ آپ کی جو پریشانی ہیں آپ کے جو زندگی کے مسئلے مسائل ہیں اللہ آپ آپ کو ان میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے کاروبار جو بھی آپ کے معاملات ہیں کیونکہ دیکھیں آیت کا یہ جو دور جا رہا ہے یہ بڑا نازق دور جا رہا ہے یہ جادو ٹونے کا دور ہے اور ہر بندہ چور ہے ٹھیک ہے میرے بھائیوں پہلے بھی تھے ہمارے بڑے تھے ہمارے بزرگ تھے تب تو یہ نہیں چیزیں تھی یہ زیادہ چیزیں جو ہمارے یہ جادو ٹونے کے یا یہ مسئلے مسائل ہیں یہ ہمارے ایشیا میں ہیں یہ ہمارے بار کے جو یہ یورپن لوگ ہیں یہ ہم سے کیوں آگئے ہیں کیونکہ یہ ان چیزوں کو یہ مانتے نہیں ہیں ہم لوگوں نے یہ خود اپنے پہ یہ مسلس کی ہوئی ہیں یہ خود اپنے پہ یہ چیزیں لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے ہیں دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں ہمارا آخر زمانہ ہمارا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں ہم ان کے امت ہی ہیں تو میرے حضور میرے نبی کیوں جا کے اس امت کے لیے دعائیں کرتے تھے کیوں روتے تھے آپ کو پتا تھا کہ میری یہ گناہگار امت ہے تو میرے بھائیو آج کیا زندگی کے یہ جو مسائل ہیں یہ مسئلے ہیں جو بھی ہیں تو بھائی آپ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ سے گڑ گڑا کے روا کریں اور اللہ کے حضور حضر ہوا کریں نماز پانچانہ پڑا کریں عبادت کیا کریں انشاءاللہ تعالی ہم پہ یہ چیزیں مسلس ہی نہ ہو کیونکہ یہ چیزیں آج کل بہت ہی زیادہ یہ انہوں نے سکون برباد کر دیا ہوا ہے ہر چیز برباد کر دی ہے کیونکہ یہ جو جادو ہے یہ بہت ہی پھیلتا ہوا اور یہ شیطانی عملات ہیں ٹھیک ہے شیطان کیوں ہماری اور شیطان کے ساتھ جنگ ہے اسی وجہ سے جنگ ہے کہ یہ شیطان ہم پہ آبی ہو جاتا ہے اس نے اللہ سے کہا ہوا ہے اللہ سے کہا ہوا ہے کہ میں اس قوم کو اس سرکار کی امت کو میں اس طرح اس رستے پہ لے کے ہوں گا لیکن ہم امتی ہیں سرکار کی الحمدللہ ہمیں ناد ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں ہمیں کوئی بھی ایسا کوئی بھی نہیں کوئی ایسا کر سکتا الحمدللہ اب دنیا میں یہ جو اتنا یہ قرم مچا ہوا ہے قرونے کا یہ امت محمدی ہے جو رات کو بھی گناہ کرتی ہے تو یہ ان کے چیرے کلے ہوتی ہیں کیونکہ یہ سرکار کی امت ہے تو میرے بھائیوں آپ لوگوں سے یہ اتجا ہے کہ آپ لوگ اللہ سے اللہ کی عبادت کیا کریں اللہ سے ڈرہ کریں اور آپ یہ اس طرف تو آپ ذہنی نہ نہ لے کے آئیں کریں شیطانی عملات کی طرف آج کل کے دور میں کسی کا بھی تھوڑا سا کوئی مسئلہ مسئل ہو گیا ہے کہ وہ ہم پہ کوئی جادو ہو گیا ہے یہ آپ لوگ نفسیاتی ہو جائیں گے آپ لوگ نفسیاتی مریض ہو جائیں گے ٹھیک ہے جادو ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو جادو ہے لیکن بھائی میرے اتنا بھی ہمیں اس کو نہ بھی کریں کہ جو ہم ہمارا سکون برباد کر دے ہم جی میرے بھائیو آپ کا کوئی مسئلہ کوئی ایسا ہو کوئی یادو ٹھونے کا ہو کوئی روحانیت کا ہو میرا وارس ایپ نمبر چل رہا ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو سکرین پر نہیں بتا سکتے تو آپ میرے وارس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا حال آپ کو بتا دوں گا اللہ آپ کو حفظ و مان میں رکھے بھائیو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اگر اللہ نے بیماری دی ہے اس کی شفاہ بھی دی ہے اگر اللہ نے یہ ایسا کوئی مسئلہ مسائل دی ہے تو اس کا حال بھی دی ہوگا ہے ہر توڑ کا جوڑ ہے تو میرے بھائیو فکر منت ہونے کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ مسائل ہوگا میں انشاءاللہ وہ حال کر دوں گا اللہ کے حکم سے آپ پریشان نہ ہو اللہ آپ کو آپ کے حفظوں مان میں رکھے تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو جادو ہے یہ کئی قسم کا ہوتا ہے کئی قسم کا ہوتا ہے بادنظر بھی ہوتی ہے جادو جس کو جادو ہوا وہ اس انسان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے اس کا جسم اس کا ذین اس کا اپنا رین سین سب کچھ اس کا وہ بے سکونہ سا ہو جاتا ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے ہے پریشانی میں رہتا ہے بات کا تو اس کے یہ پٹھوں کا کچھاوٹ ہو جاتا ہے سارباری ہو جاتا ہے کئی سمٹم اس میں آ جاتے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ نے ہر چیز کا حال دیا ہوئے قرآن پاک میں ہر چیز کا حال ہے اللہ نے اگر بیماری دی ہے شفاہ بھی دی ہے تو آپ کو کوئی فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا حال میں ہے آپ میرے نمبر یہ بار ساب نمبر میرا سکرین پر چڑھ رہا ہے اس پہ رابطہ کریں میں آپ کو اس کے سارا حال بتا دوں انشاءاللہ اللہ خیال رکھے جی 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 میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں جی میری بہن میری بہن کیا بسرہ آپ کا میری بہن آپ کا نام کیا ہے جی جی آپ کے بھائیوں کا نب کیا نام ہے جی جی میری بہن بہن عمر کتنی ہے بھائی کی ڈیٹھو برت کیا ہے اٹھ کی اٹھ کی ہے ڈیٹھو بھائی سال ہے ٹھیک ہو گیا میری بہن آپ کی والدہ کا نام ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میری بہن میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کال کرنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کو آپ کے زمان میں رکھے میں ابھی کیا اس کا ڈیٹھو باتہ دیتا ہوں شکریہ آپры ٹی وی کیا بہل پر زرہ ذرا تھوڑا سا کام کرے جی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں بہت شکریہ جی آپ کو پریشانی ہے یسے مکلے کا کیا مکلے کیا میں آپ کی بہتا دیتا ہوں بہت آپ کی بہتی dean کو بھی بتا دیتا ہوں شکریہ جی ناظرین اس طرح یہ دیکھیں وہ میری بہت کیسے ہی پریشان ہے تو ان کے بھائیوں کا رشتوں کا مسئلہ ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی عمریں کافی ہو گئی ہیں تو ان کے رشتوں کا کوئی آتا ہے تو وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کوئی بات کا بات ناظر میں ابھی آتی ہیں زیادہ تر یہ جادو پونے میں آتی ہیں کسی کی بندش کر دینا کسی کا یہ چالتا کاروبار خراب کر دینا یہ چیزوں میں آتی ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ میں اس کا یہ میں نے دیکھا ہے تو جی میری بہن میں نے آپ دیکھا ہے ایک میری کول آ رہی ہے کولر لیتے ہیں ہیلو 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 والی کیوں مسئلہ جی میری بہن جی میری بہن جی میری بہن جی میری بہن کیا مسئلہ ہے جی میری بہن جی میری بہن کیا ہے میری بہن کی بہدہ کا نام ٹھیک ہو گیا اور اپنا ڈیٹ و برسہ ذرا بتا دیں میرے بان نہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی میری بہن میں ابھی آپ کو اس کا سہارہ کر کے بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کال کرنے کا بہت شکریہ اللہ آپ کو حفظ و مان برکے اور اللہ پاک آپ کے گھر کو بادنظر سے بچائے اور جادو ٹونے سے محفوظ فرمائے میں ابھی بہن کو اس کا حال بتا دیتا ہوں بہت شکریہ کال کرنے کے اپنا خیار رکھیں ٹھیک ہو شکریہ جی میرے بھائیو یہی آج کال یہی زیادہ ٹرینڈ چلا ہوئے رشتوں کی بندش بچیوں کے رشتوں کی بندش بچوں کے رشتوں کی بندش یہ میری بہن کبھی یہ مسئلہ تھا یہ میری بہن پہلے والی جو بہن نے جو کال کی تھی ان کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں میری بہن آپ کے بھائیوں کی بندش ہوئی ہوئی ہے ان کے رشتوں کی بندش ہوئی ہوئی ہے اور آپ کے نہیں وہ کافی عرصے سے ان کی بندش ہوئی ہوئی ہے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کچھ آپ کو لڑکی پسند آ جاتی ہے آگے جائیں ان کو لڑکا پسند نہیں آتا یہی کوئی معاملات ہو رہے ہیں میری بہن میرا سکرین پہ نمبر چار رہا ہے کچھ باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو بڑی سکرین پہ بتاؤں آپ مجھے کال کر لیں یہی میرا بڑسام نمبر ہے اور یہی میرا دوسرا نمبر ہے موبائل نمبر ہے تو آپ اس سے رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ میربانی کرے گا تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ چلتا کاروبار رک جانا یہ بھی جادو ٹونمی آ جاتا ہے میری بینٹ کہ ہمارے گھر میں خون کے چھٹے پڑتی ہیں پہلے بھی کال میں ایسے یہ آم یہ تو ہوا ہے یہ تو لوگ آم کر رہے ہیں یا کسی کے گھر میں کوئی افراد تفری یا کوئی لڑائی یا میاں بیو میں کوئی ناچیکی ڈالنی ہو یہ تو آم چر رہے ہیں ان کے گھر میں تفید بھیج دیئے وہاں پہ وہ یہ خون کے چھٹے لگا دیئے یا پتلے دوا دیئے یہ تو آم ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی سے کرتے لیے اور یہ تو شیطانی حمل آتا ہے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ایسی ایسی میری بہنوں کے میرے پاس آتی ہیں جن کے بچوں کی عمرے پچاس پچاس سال ہو گئی ہیں وہ تو بڑے ہو گئے ہیں بچارے رشتے نہیں ہیں رشتے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی بندش آ جاتی ہے یہ معاملہ چاہ رہے ہیں تو گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اللہ پاک نے ہر چیز کا چوڑ کا توڑ بنایا ہوا ہے آپ میرے ورسم نمبر پر رابطہ کریں میں آپ کو سارے معاملات بتا دے تو اللہ مہربانی کرے گا وظیفے بھی بتاؤں گا وظائف بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں وہ خوشگوار زندگی اچھی انشاءاللہ گزرے گی کاروبار کی بندش جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی تو آپ لوگ گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ہر چیز کا جی میری بہن آپ نے کال کی ہوتی بچوں کے رشتے کی وجہ سے تو میں نے ان کا سہارہ کیا ہے میری بہن آپ کے بچوں پر اثرات ہوئے ہیں بہت زیادہ آپ کے گھر پر بھی اثرات ہوئے ہیں میری بہن آپ کے بچوں کے رشتے کی بندش ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے مسئلہ مسائل نہیں ہال ہو رہے اور آپ کے گھر میں اور بھی بہت کچھ ہوا ہے آپ کے کاروبار میں بھی بڑے ہی نقصان ہو رہے ہیں آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں ان میں نقصان ہی ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں پریشانیاں تنگ دستیاں اور بہت ہی زیادہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں تو میری بہن میرا یہ ورس اپ نمبر چار رہا ہے اور سکرین پر نمبر بھی چار رہا چبیس گھنٹے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وظیف وظائف بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے گھر کے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے بچوں کو کہیں نماز پڑھا کریں آپ بھی نماز پڑھا کریں اللہ سے گڑ گڑھا کے رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے مسئلے سارے ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسری بات رہی ہے کہ آپ کے مہینے کے کاروبار کی بندش ہے جو وہ بھی میں آپ کو حال بتا دوں گا آپ میرے ورس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو دور ہے یہ جادو ٹونے کے ہے اور یہ آپ لوگوں نے خود ہی بچنا ہے کس طرح بچنا ہے پانی گانہ نماز پڑھا کریں اللہ کو یاد کیا کریں اور قرآن پاک کی طلابت کیا کریں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی زندگی جو ہے جو پریشانی ہوئی ہوئی ہیں ناظرین ہم دین سے بڑے پیچھے چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جادو ٹونے ہم پہ مسلس ہو گئے ہیں جس پہ ہم یہ جو بھی کوئی جادو کرتا ہے یا کوئی بد نظر کرتا ہے وہ ہم پہ فوری طور پہ ہم اٹھ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو بھائی اللہ سے دعا کیا کریں ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو آپ کے حفظ و مان میں رکھیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں باد نظریں بری نظریں ان سے اللہ آپ کو مفعوض اور آپ کو ان سے دور دور بچائے انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ